جب ہم افریقہ کی تاریخ کو سٹیڈی کرتے ہیں from Islamic point of view تو ہم اس کو divide کرتے ہیں several phases میں مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم اس بات کے اوپر debate کرتے ہیں اس بات کے اوپر ہم research کرتے ہیں کہ افریقہ میں اسلام کی advent کب ہوئی تھی اور کس طرح ہوئی تھی کیونکہ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے Arabian Peninsula میں اور پیدائش کے بعد جو ان کی پوری struggle تھی ان کی جو پوری جدوجہد تھی خاص کر جو بائیس سال جو پی رٹا جس میں بارہ سال انہوں نے گزارے تھے مکہ میں اور دس سال انہوں نے گزارے تھے مدینہ میں اور پھر اگر ان کی death بھی ہوئی تھی تو یہ سب کچھ ہوا تھا Arabian Peninsula میں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی death ہوتی ہے تو اس وقت اسلام اور مسلمان صرف اس peninsula تک محدود تھے اس پیننسولہ سے باہر نہ اسلام تھا اور نہ مسلمان تھے تو لہٰذا سب سے پہلے ہم اس چیز کو study کرتے ہیں کہ جو پوری struggle تھی جو پوری جدوجہد تھی تو وہ تو ہوتی ہے Arabian Peninsula میں تو پھر وہاں سے اسلام افریقہ تک کس طرح پہنچتا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم اس کو study کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نورت افریقہ یعنی کہ شمالی افریقہ کو کس طرح فتح کیا کیونکہ جو نورت افریقہ تھا تو یہ رومنس کے انڈر ایک پروینس تھا ان کا ایک صوبہ تھا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس کو کس طرح فتح کرتے ہیں اور یہاں پر وہ کس طرح اپنا rule establish کرتے ہیں نورت افریقہ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اسلام کی ایڈونٹ کس طرح ہوتی ہے ایسٹ افریقہ میں اور ویسٹ افریقہ میں سب سے پہلے اگر ایڈونٹ کی بات کی جائے تو اس پر تو میں کافی بات کر چکا ہوں پچھلے ویڈیوز میں خاص کر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا لیکن میں بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کے اوپر دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان چیسو چتیس میں بیٹل آف یرمک میں مسلمان اس طرح کرتے ہیں کہ سیریا جو کہ رومنس کے انڈر ایک صوبہ تھا ان کا ایک پروینس تھا تو چیسو چتیس میں مسلمان فتح کرتے ہیں سیریا کو لیکن جب مسلمان سیریا کو فتح کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایجپٹ جو رومنس کا ایک اور صوبہ تھا تو وہ بالکل نیچے لوکیٹڈ ہے سیریا کے ساتھ تو لہٰذا جب مسلمان سیریا کو فتح کرتے ہیں تو سیریا پر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے ایجپٹ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہونا بہت لازمی تھا اور کچھ اور بھی ریزنز تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھے مثال کے طور پر مسلمانوں کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی تھی تو لہٰذا مسلمانوں کو اگریکلچر کی بھی ضرورت تھی اور اگر عرب کی بات کی جائے تو وہاں پر اگریکلچر کچھ خاص نہیں تھا کیونکہ وہ تو سارے ڈیزرٹس تھے سارے سہراتے تو لہٰذا جو ایجپٹ سوبہ تھا تو وہ اگریکلچر کیلئے بھی بیس تھا یہاں پر ایک ریچ اگریکلچر تھا تو لہٰذا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک صحابی تھے اس کا نام تھا عمر ابن الاس تو وہ یہاں پر آتے ہیں تقریباً کچھ چیسو چتیس چیسو سینٹیس کے لگ بگ اور یہاں پر وہ اٹیک کرتے ہیں اور تقریباً چیسو بیالیس تک وہ پورے ایجپٹ کو فتح کرتے ہیں اچھا جب عمر ابن الاس اس کو فتح کرتے ہیں تو اس کے بعد میں نے پیچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ ایک اور مسلم ایک جنرل تھا جو یہاں کا گورنر اپوائنٹ ہوتے ہیں اس کا نام تھا اقبا بن نفی تو اقبا بن نفی جو ہے وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ پورا جو نورت افریقہ ہے تو اس کو وہ کیپچر کرتے ہیں اس کو وہ فتح کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہیں لیبیا تونیشیا الجیریا مروکو نیچے اگر سودان کی بات کی جائے تو سودان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک بقت اگریمنٹ ہوا تھا اور اس اگریمنٹ کے درو یہاں پر جو عرب تھے تو ان کے درمیان اور سودان میں جو کرسنس تھے تو ان کے درمیان تقریباً ایک لونگ لاسٹنگ ایک معایدہ تھا ایک پیسفل ایک معایدہ تھا اور پھر یہاں پر سودان میں جو ہے وہ ایک گریجول کنورجن ہوئی تھی مسلمانوں کی تو لہٰذا جو نورت افریقہ ہے تو اس کو مسلمان فتح کرتے ہیں اچھا جو نورت افریقہ ہے تو اس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا through battles مسلمان یہاں پر آتے ہیں یہاں پر مسلمان جنگے کرتے ہیں اور جنگے مسلمان اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ جو رومن ایمپائر تھا اس وقت جسے ہم کہتے ہیں بائزنٹائن ایمپائر تو یہ ان کے انڈر ایک صوبہ تھا ان کا ایک پروینس تھا لہذا مسلمان نورت افریقہ میں آتے ہیں اور وہ یہاں پر صرف رومنس کے ساتھ لڑتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کا کنٹرول تھا اور یہاں پر جو نیٹیو لوگ تھے جو انڈیجنیس لوگ تھے مثال کے طور پر بربرز تھے نیروبینز تھے کپٹکس تھے یہ سارے کرسٹنز تھے تو ان کے ساتھ مسلمان جب اسیریا ایریا کو فتح کرتے ہیں تو ان سب کے ساتھ مسلمان سپریٹلی انڈیویجولی ہر سیکس کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ ایگریمنٹس کرتے ہیں اور اس ایگریمنٹ کے انڈر مسلمان ان پر جو ہمیشہ سے وہ کرتے تھے اسلامی ایمپائر کے اندر کے ان پر وہ ایک ٹیکس تھا جسیہ پولٹ ٹیکس وہ مسلمان ایمپوس کرتے ہیں اور مسلمان ان کی پروٹیکشن کرتے تھے وہ ان کو ٹیکس دیتے تھے لہٰذا یہ ایک سسٹم تھا مسلمانوں کا جو پرسیکیوشن ریلیجیس پرسیکیوشن جو رومنز کے انڈر ہوتا تھا تو وہ مسلمانوں کے انڈر نہیں تھا اچھا اب آتے ہیں مین ٹوپک کے اوپر دیکھئے جب ہم افریقہ میں اسلام کی تاریخ کو سٹڈی کرتے ہیں تو نورت افریقہ کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو اسلام کی ایڈونٹ ہوئی تھی کہ یہاں پر اسلام کی جو آمد ہوئی تھی تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے ایسٹ افریقہ سے اور ویسٹ افریقہ سے اب نورت افریقہ کو تو میں پچھلے ویڈیو میں کافی ریٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں ویسٹ افریقہ کو ڈسکس کروں گا اور جو ایسٹ افریقہ ہے کیونکہ ان کی جو سٹوئی ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کو پھر میں نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا دیکھیں نورت افریقہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان جنگیں کرتے ہیں اور جنگوں کے تروں ایک پولیٹیکل پاور کے طور یہاں پر وہ اپنا رول اسٹیبلش کرتے ہیں کیونکہ یہ رومنس کے انڈر ایک صوبہ تھا ان کا ایک پروینس تھا لیکن جو ہم نورت افریقہ کے نیچے آتے ہیں اور یہاں پر ایسٹ افریقہ کو سٹڈی کرتے ہیں اور ویسٹ افریقہ کو سٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پر جو سٹوئی ہے تو وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ بلکل مختلف ہیں کیونکہ یہاں پر جنگیں نہیں ہوئی تھی یہاں پر جو اسلام کی کنورجن ہوئی تھی تو وہ بلکل پیسفل ہوئی تھی امن کے ساتھ ہوئی تھی اگر ویسٹ افریقہ کی بات کی جائے تو جب آپ نورت افریقہ سے نیچے آتے ہیں ویسٹ افریقہ کی طرف تو نورت افریقہ اور ویسٹ افریقہ کے درمیان ایک ڈیزٹ ہے ایک سہارا ہے جسے ہم کہتے ہیں سہارا ڈیزٹ یہ ایک سہرہ اور یہ کافی بہت بڑا ڈیزٹ ہے یہاں پر اچھا جب آپ نورت افریقہ سے اس ڈیزٹ کو کراس کرتے ہیں تو آپ نیچے آتے ہیں ویسٹ افریقہ کی طرف اور ویسٹ افریقہ کی بات کی جائے تو جس لینڈ کے اوپر یہ لوکیٹڈ ہے جو کنٹریز ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سوانہ آج کی اگر بات کی جائے تو آج یہاں پر نائجیریہ ایک کنٹری ہے غانہ ایک کنٹری ہے لائیبیریا ایک کنٹری ہے مالی ایک کنٹری ہے ٹوگو ایک کنٹری ہے نیجر ایک کنٹری ہے گویانا ایک کنٹری ہے موریٹانیا ایک کنٹری ہے اچھا یہاں پر جو لوگ آباد ہوئے تھے تو وہ یہاں پر ایک ریور ہے ایک دریہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نائجر ریور تو اس نائجر ریور کے ایرگرد یہاں پر لوگ آئے تھے اور وہ سیٹلڈ ہوئے تھے اور وہ پپولیٹڈ ہوئے تھے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں پر جوتی وہ آبادی پر بڑھنے لگی اچھا یہاں پر اسلام کی جو ایڈونٹ ہوئی تھی مطلب کہ اسلام کی آمد ہوئی تھی تو وہ اس طرح ہوئی تھی کہ جب مسلمان نورت افریقہ کو فتح کرتے ہیں تو جو نورت افریقہ میں مسلمان تھے وہاں پر جو تجارت کا تھے جو بزنسمنٹ تھے تو وہ تجارت کے سلسلے میں نورت افریقہ سے آتے تھے ویسٹ افریقہ اور یہاں پر مختلف کنگڈمز تھے تو جب مسلمان آتے ہیں یہاں پر تجارت کے سلسلے میں اور بزنس کے سلسلے میں یہاں پر ویسٹ افریقہ تو یہاں پر آہستہ آہستہ وہ تجارتکار وہ ٹریڈرز یہاں پر آباد ہوتے ہیں ان کے ٹاؤنز میں ان کے جو سیٹیز تھے وہاں پر وہ مسلمان آباد ہوتے ہیں اور یہ بلکل پیور وہ تجارت کیلئے آتے تھے نہ کوئی مشنریز تھے یہاں پر نہ کوئی تبلیغ کیلئے آتے تھے نہ کوئی دعوت کے لیے آتے تھے صرف نورٹ افریقہ سے مسلمان آتے تھے یہاں پر تجارت کے لیے اچھا پھر یوں ہوتا ہے کہ جو مسلمان جو ٹریڈرز یہاں پر آتے تھے تجارت کے سلسلے میں تو وہ ٹریڈرز آہستہ آباد ہوتے ہیں ویسٹ افریقہ کے ٹاؤنز اور سٹیز میں اور یہاں پر پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی آبادی بھی بڑھتی ہیں اور یہاں پر جو لوگ تھے جو نیٹو لوگ تھے جن کا کوئی اور ہی مذہب تھا تو وہ آہستہ آہستہ اسلام کو ایکسپٹ کرتے ہیں اب میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ یہاں پر بلکل پیورلی ایک کنورجن ہوئی تھی پیسفل کنورجن ہوئی تھی می بھی کہ کچھ جنگیں وغیرہ بھی ہوئی تھی لیکن اگر ہوئی بھی تھی تو جب میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے اچھا اگر میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے تو میں نے کوئی تبلیغیوں کی کتابیں یا جو صرف مسلمان جو اتر سے ان کی کتابیں ہیں تو میں نے صرف ان کو سٹیڈی نہیں کیا ہے ایون ان کے کتابوں میں تو یہ سارے چیزیں ہیں بھی نہیں میں نے جو فارن بکس ہیں جو ویسٹرن جو اتر سے اس کو منی سٹیڈی کیا ہے اس کے علاوہ جو یورپ کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جو ریسرچ بیس چیزوں پر کام کرتے ہیں ہارڈ ورڈ ہے سٹینڈ فرڈ یونیورسٹی ہے خاص کر ایک سٹینفرڈ یونیورسٹری ہے تو انہوں نے اس چیز پر کافی ریسرچ کیا ہے تو ان کے آرٹیکلز میں نے سٹڈی گیا ہے تو ان کے مطابق یہاں پر جو مین کنورجن ہوئی تھی اسلام کی تو وہ ان ٹریڈرز کی وجہ سے ہوتی ہے اور آئیست آئیستہ جو ٹریڈرز ایٹھ سنچری میں یہاں پر آئے تھے ویسٹ افریقہ میں تو الیون سنچری تک یہاں کے لوگ اسلام کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں ان کا جو کلچر تھا جو کسٹم تھا جو ریچولز تھے جو لینگوش تھا تو وہ آئیست آئیستہ تبدیل ہوتا ہے ان عرب کی چیزوں میں ان مسلمانوں کے کلچر میں ان مسلمانوں کے ریچولز میں اچھا انٹرسنگلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم آگے اس کی تاریخ دیکھتے ہیں ویسٹ افریقہ کی الیون سنچری کے بعد تو یہاں پر فرسٹ جو ہے مسلم ایک کنگڈم ایک باچاہت قائم ہوتی ہے اور وہ یہاں پر جو کنٹری ہے مالی تو مالی جو کنٹری ہے ویسٹ افریقہ میں اگر آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر مسلمانوں کی فرسٹ نیٹیو کنگڈم اسٹیبلش ہوئی تھی اچھا یہاں پر پہلے ایک اور کنگڈم تھی اور جسے مالی کنگڈم کہا جاتا تھا اور اس کنگڈم کو اسٹیبلش کیا تھا سندیاتا کیتا یہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے جو مالی کنگڈم ہے تو اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے سندیاتا کیتا اور پھر آئیست آئیستا سندیاتا کیتا کے بارے میں تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا لیکن سندیاتا کیتا کے بعد جتنی بھی رولرز آئے تھے یہاں پر تو وہ سب مسلمان تھے اور سب سے جو ٹوپ پر نیم ہے جو سہر فہرسٹ ہے تو وہ ہے منسا موسا منسا موسا جو تھے وہ مالی میں ایک باچہ رہے چکے ہیں کافی مشہور تھے اور وہ فورٹین سنچری میں یہاں پر اس مالی کنگڈم کے باچہ تھے اور پھر مالی کنگڈم کے ساتھ باقی جو پورا ایریا ہے ویسٹ افری کا تو وہ ان کی کنٹرول میں آتا ہے اچھا اگر منسا موسا کی بات کی جائے تو ان کے ٹائم میں یہاں پر کافی ایک رچ کلچر تھا وہ سکولرز کو بلاتے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں پر کافی ایک 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 سیولیزشنیاں پر بنتی ہیں اور وہ کافی مالدار تھا کافی رشتہ منسا موسا ایون ان کی ایک سٹوری بھی ہے کہ وہ مالی اپنے کنگڈم سے جا رہا تھا مکہ تو راستے میں انہوں نے کافی پیسے لوگوں کو دی اور کافی ان کی ایک مشہور ایک سٹوری ہے منسا موسا کی اور یہ کافی ایک مشہور ہے باچہ رہے چکے ہیں آپ لوگوں کو اگر پتا نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اس کی تاریخ پڑی نہیں ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے منسا موسا تو ویکپیڈیا آپ کو بتا دے گا کہ منسا موسا کون تھا تو یہاں پر مسلمانوں کی فرس جو تھی وہ ایک سیولیزشن سوری ایک فرس کنگڈم مسلمانوں کی بنی تھی جسے ہم کہتے ہیں مالی کنگڈم سو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر نور تک افریقہ میں جو اسلام کی ایڈونٹ ہوئی تھی ایجپ میں پہلے مسلمان آئے تھے عمر ابن العاص پھر بعد میں عبا بن نفی اور پھر موسا بن نصیر نے کردار آدھا کیا تھا تو یہاں پر جو نور تفریقہ کی تاریخ ہے تو وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر رومنس کے ساتھ مسلمانوں نے جنگیں لڑی تھی لیکن جب وہ ویسٹ افریقہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر مسلمان تجارت کے سنسلے میں آئے تھے جس طرح انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام آیا تھا تجارتکاروں کی وجہ سے تو ویسٹ افریقہ میں بھی یہ تجارتکار آتے ہیں اور یہاں پر وہ آئیست آئیست آن کی کنورجن ہوئی تھی اگر نور تفریقہ کی بات کیجئے تو وہاں پر اسلام جو تھی وہ اچانک آئے تھے کیونکہ اسلام وہ آتے ہیں وہاں پر رومنس کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنا رول اسٹیبلش کرتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ عجود میں آتی ہے لیکن یہاں پر جو چار سو پان سو سالوں کی ایک گریجول پروسس ہے جس طرح سودان میں مسلمانوں نے ایک بکت ایگریمنٹ کیا تھا اور which was one of the long lasting ایگریمنٹ in the history of اسلام چیس سو سات سو سالوں تک وہ ایگریمنٹ تھا اور اس ایگریمنٹ کے بعد وہاں پر کنورجن ہوئی آئیست آئیستہ گریجول کنورجن ہوئی اور اگر سودان کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی تقریبا 97% مسلم ہیں تو لہٰذا ویسٹ افریقہ کی جب ہم تاریخ کو سٹیڈی کرتے ہیں آج جتنے بھی یہاں پر کنٹریز ہیں افریقہ کی کانٹیننٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اوپر جو آدھا کانٹیننٹ ہے آہ ایسٹ افریقہ ویسٹ افریقہ سنٹر افریقہ اور پورا نورت افریقہ تو یہ سارے مسلم میجورٹی کانٹریز ہیں نیچے پھر جو ساؤت افریقہ ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہیں اور ہے لیکن دس بیس تیس پرسنٹ کے قریب کے مسلمان ہیں لیکن جو افریقہ کانٹیننٹ ہے تو اوپر سائٹ پر جو آدھا کانٹیننٹ ہے تو یہ سارے مسلم کانٹریز ہیں تو اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ویسٹ افریقہ میں اگر اسلام آیا تھا تو وہ تجارت کی وجہ سے آیا تھا جو تجارتکار تھے جو ٹریجرز تھے تو وہ یہاں پر ٹریڈرز تھے وہ یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر وہ سٹل ہوئے تھے پھر آئیستہ آئیستہ یہاں پر اسلام کی ایک گریجرز کنورجن ہوئی تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسٹ افریقہ جو ہے وہاں پر اسلام کی کیا تاریخ ہے اور وہاں پر اسلام کس طرح آیا تھا اور وہاں پر اسلام کی ایڈونٹ کب ہوئی تھی اور کس طرح ہوئی تھی تینکیو بیری مچ